فاطمہ بنت حضام ام البنین کے نام سے مشہور حضرت علی علیہ السلام کی زوجات میں سے تھی حضرت علی علیہ السلام سے ازدواج کے نتیجے میں آپ کے بطن سے چار بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام حضرت عباس علیہ السلام، عبداللہ علیہ السلام، جعفر علیہ السلام اور عثمان علیہ السلام ہیں یہ چاروں کے چاروں آشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے آپ چونکہ چار بیٹوں کی ماں تھی اس لیے آپ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کے لکب سے مشہور ہوئیں حضرت ام البنین علیہ السلام کے والد کا تعلق کلابیہ خاندان سے تھا حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ دو زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے کچھ سال بعد اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے ایک نجیب خاندان بہادر شجاہ اور جنگجی اولاد جنم دینے والی زوجہ کے انتخاب کے بارے میں مشورہ کیا تو عقیل علیہ السلام نے فاطمہ بنت حضام کا نام تجویز کیا اور کہا عربوں میں بنی کلاب کے مردوں جیسا کوئی دلیر مرد نہیں دیکھا جا سکتا یوں حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے شادی کی ام البنین واقعہ کربلا پیش آتے وقت وہاں موجود نہیں تھی جب اسیران کربلا کا کافلہ مدینے پہنچا تو آپ کو کسی نے آپ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنائی لیکن آپ نے کہا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہو جب آپ کو بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے چار بیٹوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا اے کاش میرے بیٹے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے میرے حسین علیہ السلام پر فدا ہوتے اور وہ زندہ ہوتے آپ کے یہ جملات امام حسین علیہ السلام اور اہل بیعت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی سچی اور با اخلاص محبت کی آکاسی کرتے ہیں حضرت زینب علیہ السلام کے مدینہ پہنچنے کے بعد ام البنین سے ملنے گئیں اور انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کے حوالے سے تازیت و تسلیت پیش کی حضرت ام البنین علیہ السلام نے ہمیشہ خود کو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی اولاد کی کنیز کہلوایا کیونکہ آپ ان کے مقام و منزلت کی معرفت رکھتی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ اولین و آخرین میں عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں جناب ام البنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بچوں کو اپنی اولاد پر مقدم قرار دیتی تھی اور اسے اپنے لئے فریضہ جانتی تھی حضرت ام البنین علیہ السلام کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی مستند معلومات نہیں ہیں لیکن جو چیز معروف ہے اس کے مطابق آپ تیرہ جمادیستانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں